آخر کار ہمارا ایکوئریم بھی تیار ہو گیا کافی محنت لگ گئی اور کافی پیسے بھی لگ گئے اس کے اوپر لیکن یقین مانیے یہ دیکھنے پر ایسا ہی لگتا ہے جسرہ یہ میرا ڈریم ایکوئریم ہو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورتی دینے والا ایکوئریم اور ایسا ایکوئریم جو ایک LCD ٹائپ بھی ہے اور دیوار کے اندر یہ فکس ہو گیا میرے روم میں زیادہ سپیس نہیں ہے اس وجہ سے مجھے ایسا ایکوئریم بنانے کی ہی ضرورت تھی جو کہ ایک کسٹمائز ایکوئریم ہوتا ہے جو سپیس بھی آپ کی کم لے اور جو آپ کے پاس ایکسٹرا سپیس ہے اس کو یوڈیلائز کیا جا سکے تو ویسٹ جگہ کو یوڈیلائز کرنا کوئی مجھ سے سکھے اسلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر پانچ فٹ لمبا یہ ایکوئریم اور ڈیر فٹ اس کی گہرائی اور چھے انچ اس کی چوڑائی اگر ٹرولی والا ایکوئریم بنایا جائے تو وہ جگہ آپ کی کافی لیتا ہے لیکن یہ ایک ایسا ایکوئریم ہے جو کہ دیوار کا گیپ تھا چار انچ کا یا پانچ انچ کا یہ والا گیپ تھا تو اس کے اندر ہی لگوانا سب سے بیسٹ رہتا کیونکہ میرے پاس اتنی سپیس نہیں تھی تو صرف ایک انچ اس دیوار سے آگے ایکوئریم میرا نکلا جو کہ میری سپیس کو کم نہیں کرتا جتنا روم ہے میرا تقریباً اتنا ہی ہے اور سب سے پہلے اس کا لوہے کا سٹینڈ بنوایا ہم نے لوہے کے انگل کا سٹینڈ بنوایا ہم نے اور اس کو راول بولڈ کے ساتھ فکس کیا اچھی مضبوطی کے ساتھ اور اس کے بعد میں یہ لکڑی کا کام کروایا جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے میں ان کی ویڈیوز تو نہیں بنا سکا لیکن ساتھ ساتھ نے پکچرز لیتا رہا تو آپ پکچرز دیکھ لیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں موسیقی 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 تو آپ نے تصویریں دیکھ لیا آپ کو پتا چل گیا پہلے ہی ہاں پر کیا تھا ہم نے انگل فٹ کیا اور لکڑی کا کام کروایا اس کو پالش بھی کیا گیا ہے اور یہ خود کل ہی ہم نے یہاں پر رکھا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر ہم نے کوئی بھی پالش نہیں کی ہے آج یہاں کل میں اس کو پالش کر دوں گا جس طرح کہ یہ والی کی تھی بہت ہی خوبصورت سی پالش ہے یہ والی لکڑی کے اوپر پالش کی گئی ہو تو کافی لک اچھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی اس ایکویری میں میرا پچیس سے تیس ہزار روپیہ لگ گیا مطلب پچیس ہزار سے اوپر اور تیس ہزار سے کم پچیس سے تیس ہزار کے انڈر میں یہ والا ایکویریم بنا آٹھ ہیم ایم کا گلاس ہے یہ اور اس کے اندر سی سینڈ میں نے یوز کی ہے سمندری بھجری یوز کی ہے لوکل جو مارول چپ جو کہ میں پہلے ٹینک کے اندر بھی یوز کرتا تھا اس بار میں نے وہ والی یوز نہیں کی کیونکہ اس سے پانی کافی دھندلا ہو جاتا ہے وائٹ وائٹ سا وائٹنس اس کے اندر آتی ہے اور دیکھنے پر بھی وہ گندہ دیکھتا ہے تو سی سینڈ یہ بالکل پالش کی ہوئی اچھے سے گرائنڈ کی ہوئی یہ والی بھجری ہوتی ہے جو کہ ایک ویریم شوپ سے ہی آپ کو ملتی ہے تو وہ لانے کے بعد میں صرف ایک مرتبہ میں نے اس کو دھویا اور اس کو بچھا دیا اس ٹینک کے اندر اس کے نیچے جو فلٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پائٹ والا فلٹر اس کو کہتے ہیں انڈر گریول فلٹر مطلب بھجری کے نیچے رہنے والا فلٹر اور یہ جو دیکھ رہے ہیں بابلز نکل رہے ہیں یہ فلٹریشن ہو رہی ہے اور ایک سائٹ پر یہاں سے فلٹریشن ہو رہی ہے فلٹریشن کے اوپر میرے پہلے سے ہی کافی ویڈیوز موجود ہیں لیکن انڈر گریول فلٹر کے اوپر دیٹیل کے ساتھ کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے انڈر گریول فلٹر بہت ہی اچھے سے آپ کا پانی بھی ساف کرتا ہے اور امونیا لیور کو بھی کنٹرول میں کسی حد تک رکتا ہے کیونکہ وارٹر کی سرکولیشن جیسے جیسے ہوتی رہے گی ویسے ویسے آپ کا جو اوپر پانی ہے وہ گندہ نہیں ہوگا اور جتنا بھی اس کے اندر ڈسٹ ہوگا ویسٹ ہوگا وہ آئیسا آئیسا اس بجری کے نیچے اور اوپر پھنس جائے گا یہاں پر ایک لمبا سا پائپ ہے جو کہ تصویر کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا اس کے اندر ائر پائپ لگایا ہویا جیسے ہی ائر نکلتی ہے ساتھ ساتھ میں پانی کو بھی پیچھے سے کھینچ لیتی ہے جس وجہ سے ان جو پائپس ہیں نیچے اس کے نیچے بچھائے ہوئے ہیں ان کے اندر سے پانی سرکولیٹ ہوتا ہے تو پانی جیسے ہی سرکولیٹ ہوگا یہ جو چھوٹے چھوٹے سرکٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بجری ہے یہاں سے پانی سکھ ہوگا ان پائپس کے اندر جائے گا ان سوراہوں کے راستے اور جتنا بھی ساتھ میں ویسٹ ہوگا وہ بجری کے اندر پھانسا رہے گا اس طرح آپ کا پانی بھی صاف رہتا ہے اور بیکٹیریا کے لیے بھی کافی اچھے جگہ کافی اچھی جگہ مل جاتی ہے ان کی کالونی کو بیڑ کرنے کے لیے بیکٹیریا بہت ہی ضروری چیز ہے مچھلی کی لائف کے لیے اس کی خوراک کے لیے بجری اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ بیٹا کے بیکٹیریا بھی پیدا ہو سکیں اور ساتھ میں آپ کا پانی بھی صاف کرنے کے لیے یہ فیلٹر کا کام بھی وہ کر سکے اس کے اندر میں نے سٹون بھی رکھ دیئے ہیں بہت خوبصورت سٹون ہے یہ اس طرح لگتا ہے جس طرح ایک گلاس کا بنا ہوا پتھر ہو خوبصورتی بڑھانے کے لیے اب شبز لگا سکتے ہیں سرم بنا سکتے ہیں اور یہ ہے کورل یہ کافی مہنگے ملتے ہیں یہ سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے خوز بھی بن جاتے ہیں قدرت کی طرف سے ہی ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے خوز ہیں یہ ان کے اندر بھی بیکٹیریا کی کولونی اچھے سے بلڈ ہو سکتی ہے بیکٹیریا کی کولونی بلڈ کرنے کے لیے ہمیں بائیولوجیکل فیلٹر بنانا پڑتا ہے یہاں بزار سے خریدنا پڑتا ہے لیکن ایسے پتھر یوز کرنے سے جن کے اندر چھوٹے چھوٹے سے خوز ہوں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر بھی کافے چھوٹے چھوٹے سے ہولز ہیں تو ان کے اندر ایر جب جاتی رہے گی تو ان کے اندر بیکٹیریا کی کولومی بھی بلٹ ہوتی رہے گی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے میں نے پلانٹس بھی لگا دی ہیں کچھ کھلونے بھی لگا دی ہیں یہ دیکھئے یہ اس کے اندر ایر سٹون بھی ہے جو کہ بابلز آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ایر سٹون اس کو کہتے ہیں ایر سٹون کا مطلب ہوتا ہے بریک بریک سے وہ ببلز نکالتا ہے ایئر کے اس سے پورے پانی میں ڈیزولف آکسیجن ملتی ہے چھوٹے چھوٹے سے بریک بریک سے ببلز ہوتے ہیں جو کہ پانی کے اندر ڈیزولف ہو جاتے ہیں اور وہ ببلز خوراک ہوتی ہے بیکٹیریا کی اور وہ بیکٹیریا خوراک ہوتی ہے مچلے کی اس لیے آکسیجن دونوں کے لیے بہت ضروری ہے مچلی کے لیے بھی اور بینیفیشل بیکٹیریا کے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی کا پیرامیٹر بلکل ٹھیک رہے تو آپ کو اکسیجن زیادہ سے زیادہ دینی پڑے گی بابلز آپ کو زیادہ دینے پڑے گی سب سے زیادہ بابلز کام کرتے ہیں اے سٹون والے کیونکہ یہ بہت بھارک بھارک بابلز ہوتے ہیں جو کہ ادھر ادھر بھی نکل جاتے ہیں جو کہ پانی کے اندر اکسیجن کا باعث بنتے ہیں تو آپ کی مچھلی جلدی سکھ نہیں ہوتی بیمار نہیں ہوتی ڈیزیزز نہیں لگتی اس کو اور نہ ہی کسی فنگنس کا اس کے اوپر جلدی اٹیک ہوگا ابھی میں نے زیادہ مچھلیاں نہیں رکھی ہیں کیونکہ ابھی اس کے اندر بیکٹیریاں بیلڈ ہو رہے ہیں پرسوں میں نے پانی بھرا اور کل میں نے ہفتے والے دن مچھلیاں ایٹ کی دو مچھلیاں ایٹ کی ہیں صرف میں نے وہ بھی پلیٹی فیملی کی اور آج ہے سنڈے تو دو تین دن اور اس کے اندر بیکٹیریاں اچھے سے بیلڈ ہو جائیں کیونکہ مچھلی اس لیے ڈالنا ضروری تھا کیونکہ یہ جب پوپ کرے گی تو وہ جائے گی نیچے بجری کے اوپر بیٹ جائے گی تو اس سے بیکٹیریاں بیلڈ ہوں گے بیکٹیریاں جیسے ہی بیلڈ ہوں گے تو اس کے بعد میں ہم اور بھی مچھلیاں ایٹ کریں گے تو مچھلیاں ہماری مریں گی نہیں اس ویڈیو کے اندر صرف انٹروڈکشن تھا میرے ایکویریم کا جو کہ میرا پلین تو نہیں تھا لیکن پھر میں نے سوچا میرے پاس بھی ایکویریم ہونا چاہیے کیونکہ میرے چینل کے اوپر تین ٹوپکس لے کر چلتا ہوں میں ایک گارڈننگ دوسرا برڈز اور تیسرا مچھلیاں تو بہت سے لوگوں نے مجھے دیکھ کر ہی ایکویریم بنوائے اور ڈیکوریٹ بھی کیا انہوں نے لیکن میں نے اپنا خوبی چھوڑ دیا جیسے ہی گھر کا رینویشن کا کام ہوا تھا تو میں نے یہ ختم کر دیا کیونکہ میرے پاس اسنی سپیس نہیں تھی اب میں نے اس کو اپنی جو بیکار میں جگہ پڑی ہوئی تھی تھوڑی سی اسی کو میں نے یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ ایک ویریم بنوائے لیا ہے اور یہ کس سے بنوائے ہیں ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں اور 99% کام کس نے کیا ہے وہ ابھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہم نے ایک دراز کے اوپر اپنا سٹور بھی بنا لیا ہے جس طرح برینڈ زی ون ہمارا گارڈنگ کا سٹور ہے وہاں پر گارڈنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں فرٹیلائزر ہیں پیسٹی سائیڈ ہیں کچھ سیڈز ہیں وہ آپ کو وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں کیونکہ اب میں فیس بک کے اوپر ایکٹیو نہیں ہوتا ہوں کافی ٹائم ہو گیا فیس بک یوز کی ہوئے تو پہلے میں برز کی فیڈ اور مچھلیوں کی فیڈ اور ٹوائز وغیرہ سٹون وغیرہ فیس بک کے اوپر ہی سیل کرتا تھا لیکن اب میں فیس بک یوز نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بلکل ٹائم ویسٹ ہے اس لئے ہم نے ایک نیا دراز سٹور بنا لیا ہے جس کے اندر آپ کو ملے گا ایکویریم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی فیلٹر ہو ان کی فیڈز ہو مچھلی کے کلر گھاڑے کرنے کے لیے تیز کرنے کے لیے انہینسر ہوتا ہے وہ ہو ٹوائز ہو پتھر ہو بہت کچھ آپ کو ہمارے اس سٹور پر مل جائے گا اور آہستہ آہستہ بھرز کو لے کر بھی جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے دراز سٹور پر مل جائیں گی آپ اپنے موبائل فون میں دراز اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کیجئے اور سرچ بوکس میں وہاں پر ٹائپ کیجئے اظہار ای زیڈ ایچ اے آر انٹر کریں گے تو میری موسٹلی میری ہی پروڈکٹس آپ کو دیکھنے میں ملے گی جو کہ فیلحال تو مچھلیوں کو لے کر ہی ہوں گی ویسے میں ڈسکرپشن بوکس میں لنک بھی ڈال لوں گا ہمارے سٹور کا وہاں پر کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ ہمارے دراز سٹور میں شفت ہو جائیں گے جہاں پر آپ کو ایکویریم کی چیزیں ملیں گی اور ساتھ میں برڈز کی بھی لیکن فیلحال ایکویریم کے ریلیٹری جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گی بیل کیر کے اوپر تو باتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ ہفتے کے ہفتے ایفری سیچڈے میں ویڈیو بنایا کروں گا فیش ایکویریم کے اوپر ہر ہفتے ایک نیا ٹوپک ہوا کرے گا لیجے جناب ہمارے کارپینٹر صاحب بھی آگئے ہیں یہ ہے ملک امیر صاحب انہوں نے یہ ایکویریم بنایا ہے اور 99% کام انہوں نے کیا ہے کچھ کام میں نے کیا ہے جیسے کہ یہ ڈیکوریشن کا کام ہے باقی لکڑی کو کٹنا بنانا اور آئیڈیا دینا کہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ مجھے آئیڈیا کوئی بھی نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے کس طرح یہاں پر ہم ایک ایکویریم کو کھڑا کر پائیں گے تو سب کچھ سیجیشن انہی کی تھی اور انہی کی سیجیشن کو لے کر میں آگے چلا اور آج میں نے اپنا ایکویریم مطلب ڈریم ایکویریم لائٹ بند کر دی ہے کیونکہ لائٹ آن ہو تو بھی بیوٹی زیادہ نکلتی ہے تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے اگر آپ بھی کسٹمائز ایکویریم بنانا چاہتے ہیں بیسیکلی ان کا کام ٹرولیز بنانا ہے جو ایکویریم کے نیچے جو ٹیبل بناتے ہیں ٹرولیز بناتے ہیں ٹرولی بناتے ہیں وہ ان کے ایکسپرٹ ہیں ہاں ہوڑ بنانا ہو چھت بنانی ہو کسی بھی ڈیزائن کے بنانی ہو آپ نے یہ ایکسپرٹ ہیں ایکویریم بنانے میں ایکویریم سٹینڈ بنانے میں ایکچولی میں لاہور میں ان کا بہت نام تھا لیکن آج کل ان کا تھوڑا سا یہ فیڈ تھوڑی سی چینج ہو گئی اور کچھ دکاندار بھی ایسے ہیں جو کوالٹی پروڈکٹس نہیں رکھتے وہ سستی ٹیبلز لیتے ہیں کچھ کاریگر ایسے ہیں کچھ کارپینٹس ایسے ہیں جو کہ سستی ٹیبلز بنا کر دکانداروں کو دیتے ہیں اور دکاندار اچھی قیمت میں وہ آگے بیج دیتے ہیں تو اس طرح کسٹمر کے پاس جب وہ ٹرولی جاتی ہے تو کچھ ہفتوں میں یا کچھ مہینوں میں یہاں تو وہ ٹوڑ جاتی ہیں یا وہ گھر جاتی ہے یہ تو یہی صحیح سے بتا پائیں گے آپ ان کو کال کر لیجئے گا جو بھی ڈیٹیل آپ نے پوچھنی ہو ٹیبل بھنوانا ہو یا کوریئے بھنوانا ہو جو بھی کرنا ہو ان سے آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا کریں گے پورے لاہور میں تو ملک صاحب اگر لاہور سے باہر آپ کو کوئی آتی ہے کام کرے ہیں اسلام آباد پنڈی میں لاہور میں اچھا لاہور میں تو یہ ہے کہ یہ فوری آپ کو جو ایک ہی دن میں آپ کے پاس جائیں گے کسٹمایز ہوگی آپ کی سپیس ہوگی اسی ساب سے وہ میجرمنٹ کریں گے اور آپ کو ٹوٹل بتا دیں گے آپ کا کتنا آئیڈیے سے کتنا خرچہ آئے گا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے سستہ بھی ہو سکتا ہے مہنگا بھی ہو سکتا ہے یہ تو آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرے گا لاہور میں تو یہ ایک دن میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور کام کتنے دنوں میں چلے گا وہ تو کام کے حساب سے ہوگا اگر لاہور سے باہر جیسے فیصلہ باد ملٹان گجرہ والا کراچی تو بہت دور پڑ جائے گا کیونکہ وہ ظاہر ہے کراچی میں کوئی بھی ان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں بھی یہ جا کر سٹیک کریں گے تو قریب قریب میں ہیں ایسا جہاں پر وہ دن میں گئے اور رات میں لاہور واپس آگئے اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے ہاں اسلام آباد تو یہ رہتے بھی پہلے اسلام آباد تھے اور آج کل تھوڑا لاہور میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ آپ کو سرویسز دے سکتے ہیں سرویسز سے مطلب مچھلیوں والی سرویس نہیں ہوگی ہے یہ ان کی سرویس ہوگی آپ نے جو ایکویریم بنوانا ہے جو ٹوٹے ہوئے ایکویریم ہوگے کہ ان کے یہ ریپیرنگ کا کام نہیں کرے کہ سمٹیم ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ کر بھی دیتے ہیں ایسا کوئی تعلق بن جاتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ تو کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو آپ کا کوئی ایکویریم اس کی ٹیبل ٹوٹی ہو یا وہ نئی بنوانی ہو یا اس کو ریپیر کرنا ہو تو تھوڑا بہت وہ بھی کام کر دیتے ہیں لیکن ان کا کام زیادہ نئے کا ہے نیا بنا کر یہ دکانداروں کو سپلائی دیتے ہیں کام تو آپ نے بھی دیکھ لیا کتنا اچھا کام کیا انہوں نے ان کا کام مجھے اسی لیے پسند ہے کیونکہ یہ بہت ہی محبت سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں کوئی بھی کمی ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی ہے ایک ایک انچ ایک ایک سینٹی میٹر کا خیال رکھتے ہیں یہ کٹنگ کا خیال رکھتے ہیں ڈیکو ریٹ کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں تو ان کا نمبر میں سکرین کو پر منشن کر رہا ہوں تو آپ ان سے کانٹیک کر لیجئے گا آپ نے کچھ ایک ویریم بنوانا ہو کوئی سجیشن لینی ہو تو ان کا نمبر سکرین کو پر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کا نمبر ہے تو آپ ان کو کال کر لیجئے گا اور یہ فردر آگے مزید انفرمیشن آپ کو چاہتے ہیں کوئی لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں اور ہاں بیک گراؤنڈ پر ہم نے کوئی بھی والویپر نہیں لگا ہے کیونکہ والویپر کے اترنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا خطرہ یہ ہے اور دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اوپر کافی سارے پودے بنے ہوتے ہیں کافی ساری مچھلیاں بنی ہوتی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا جو ایک ویریم ہے اس کی لک فرسٹ ٹائم میں جو بھی دیکھیں اس کی جو نظر ہے پہلی وہ ہمارے جو ڈیکورٹ کیا ہوا ہم نے خود اس کے اوپر جائے اور ہماری مچھلیوں کے اوپر جائے نہ کہ جو پیچھے والویپر لگا ہے اسی کے اندر کھو جائے ہمارا مقصد یہ ہی ہونا چاہیے اس لئے ہم نے بلو لائٹ یہ لائٹ بلو تھا نا کلر لائٹ بلو کلر کا سپری ہم نے کیا سپری پینٹ ہوتا ہے وہ والا کیا ہے شیشے کے اندر والی سائیڈ پر نہیں بلکہ پیچھے والی سائیڈ پر اس کا سپری کیا ہے تاکہ پانی کی وجہ سے وہ پینٹ بھی خراب نہ ہو اور یہ اب لونگ لائف کے لیے اسی طرح ٹکا رہے گا اور جو بھی آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی کھلونا رکھنا چاہتے ہیں پتھر رکھنا چاہتے ہیں پرانٹ لگائیں گے مچھلیاں چھوڑیں گے جو بھی فرس ٹائم میں دیکھے گا اس کی نظر آپ کے اس اوبجیکٹ کے اوپر ہی جائے گی جو کہ آپ نے بیچ میں رکھا ہے نہ کہ آپ کے والپے اوپر میں کھو جائے سب چیز بتا دو یہی ملے گی سب چیزیں یہی سے ملے گی یہی سے ملے گی دراستور کا تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے جہاں سے ہماری یہ پروڈکٹس ملیں گی اور ایکویریم بنوانا ہو آپ نے تو آپ ملک صاحب سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو مچھلیوں کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ مچھلیاں کون کون سی ٹینک میٹ ہے بس نارمل سا کیونکہ ان کا کام ہے بیسیکلی ٹیبل بنانے کا ایکویریم کی جو ٹرالیز ہیں وہی بناتے ہیں یہ تو مچھلیوں کی انفرمیشن تو نہیں لیکن آپ کو یہ کمپلیٹ ایک سیٹ اپ بنا کر دے سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں خدا حافظ good bye see you and ta-ta اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا